سمندری طوفان مورا کی تواہ کاریاں جاری ہیں طوفان 117 کلومیٹر کے ہواوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحل سے ٹکرایا بنگلہ دیش کی کاک سمندرگاہ چٹا گونگ سمیت متعدد شہروں میں لاکھوں افراد کو پہلے ہی نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی تھی طوفانی ہواوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق ساحلی علاقے پانچ فرط تک پانی میں ڈوبنے کا خدشہ ہے مورا طوفان نے میانمر میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے مقامی رہنما کے مطابق دو ہزار سے زائی چھوپڑیاں تباہ ہو گئی